آپ ڈا ڈا ویلکم باک میں آپ سے بات کرنے والا ہوں ریڈ می کے ایک اور نئے ڈیوائس کے بارے ہم تو یہاں پر دیکھیں دوستو ریڈ می نائن کی جو سیریز ہے اس میں ایک اور زبر دیوائس جو ایڈ ہونے والا ہے جو کی ہے ریڈ می نائن پاور آپ جان یہ سمجھ میں نہیں یاد دیں مجھے کہ یہ زیادہ تر کمپنیز جو ایڈ پاور کیوں ایڈ کرنے لگی ہے مطلب کم رینج کا ڈیوائز زیادہ ہے اور اس میں پاور جیسے کہ موٹو جی نائن پاور ویسے کہ اگر آپ نے میری موٹو جی نائن پاور والی ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر دیکھ آئی بٹن میں میں ویڈیو کا لنک دے دوں گا وہاں پر جائے گا اب ضرور سے ویڈیو کو چیک کرنا اس میں کافی ساری ڈیٹیلز اس موبائل سے ریلیٹر میں نے شیئر کی ہے اب بات کروں گا دوستو ریڈیو نائن پاور کے بارے میں تو ریڈیو نائن پاور کو لے کے اس کا پیج بھی آ گیا ہے mi.com کے اوپر لیکن وہاں پر دیکھیں دوستو سارے فیچرز اس کے لسٹ نہیں ہوئے ہیں اس کا پرائز لسٹ نہیں ہوا ہے اس کا لانچ لسٹ نہیں ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں جب دوستو اس ویڈیو میں میں آج اس ڈیوائز کو لے کے ڈسکس کروں گا اور پلیز آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا کیونکہ اگر آپ یہ ڈیوائز لینے کا پلان کر رہے ہو تو اینڈ میں دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ڈیوائز آپ کے لئے صحیح ہوگا کی نہیں یہاں پر دیکھیں دوستو سب سے پہلے میں آپ سے بات کر لیتا ہوں اس فون کے ڈیزائن کو لے کے اب جو ڈیزائن دوستو اس کا نکل کے بھارا آیا ہے وہاں پر اگر آپ ریئر میں دیکھو گے اگر آپ دیکھیں گے کیمرہ بمپ کو آپ کو کچھ زیادہ ہی کیمرہ بمپ ملتا ہے وہاں پر اگر آپ اوورال ریئر کے ڈیزائن کو دیکھیں گے تو فوٹو میں دیکھنے سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو جو نا یہ ایک شائنی ڈیزائن میں ملے گا جیسے کہ ویوو وی ٹوینٹی ملاتا تھا تھوڑا شائن کرتا تھا تو شاید اس آپ سے اس پر جب لائٹ پڑی گی تو یہ تھوڑا شائن کرے گا وہاں پر دیکھنے کے لئے ملتا ہے اب یہاں پر دیکھیں دوستو ڈیزائن کے بات ہوگی بات کروں گا دوستو میں ڈسپلے کے بارے میں تو اس فون میں آپ کو 6.53 انچ کا فل ایچ ٹی پلس ایل سیڈی ڈسپلے دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے اس میں آپ کو 90.34% سکرین ٹو باڈی ریشو ملتا ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کو بہت ہی کم بیزلز ملتے ہیں جو کی بہت زبادہ سکتے ہو ریزولیشن کے حساب سے دوستو اس میں آپ کو 1800 انٹو 2340 کا جو ریزولیشن ہے وہ ملتا ہے ساتھی میں آپ کو 400 نٹس کی برائٹنس ملتی ہے تو جو کالٹی آپ کو اس فون میں مل رہے یہ خاص طور سے ڈسپلے کے سیکشن میں وہ بہت ہی زبادہ سکتے گا اس ٹرسٹ می اس کے ڈسپلے نے مجھے بہت زیادہ ایمپریس کیا ہے اب یہی پر دیکھیں دوستو میں بات کروں گا کیمرہ کے بارے میں تو یہاں پر جیسے کہ میں نے دیکھا دوستو کہ آپ کو ٹرپل سیٹ اپ ملتا ہے اس میں سوچ آپ کو پرائمری لینس ملتا ہے 48 میکا پکسل کا ساتھی میں آپ کو اس میں 8 میکا پکسل کا وائٹ اینگل لینس ملتا ہے اور جو آپ کو تیسیرا لینس ملتا ہے وہ 2 میکا پکسل کا ڈیپت سینسر ملتا ہے وہی پر اگر بات کروں گا دوستو سیلفی کے بارے میں تو اس میں آپ کو 16 میکا پکسل کا سیلفی شوٹر ملتا ہے ڈروپ نوچ کے ڈیزائن میں تو یہاں پر اس کیمرے کے حساب سے بھی مجھے بہت ضبادست لگا ہے اچھی بات ہے کہ اس رینج کے فون میں آپ کو 8 میکا پکسل کا وائٹ اینگل لینس مل رہا ہے ساتھ میں میں آپ سے بات کروں گا اب اس فون کے ہارڈ ویر پرفارمنس کو لے کے تو اس فون میں آپ کو سناپ ڈرگن کا 662 اوکٹاکور پروسیسر ملتا ہے جو کہ 2 گیگا ہٹس کی کلوک سپیڈ پر کام کرے گا اور بات کروں گا دوستو اس کے ریم لوچ ہویا جس میں سے4 gb rum ہے 6 gb ram ہے اور 8 gb ram ہے وہیں پر internationale سچاس کے ساب سے بات کروں گا تو آپ کو 128 angles میں ملے گا اور 256 gb میلے گا 4 gb ram warlion اس میں 128 gbcile ملے گا ساتھی میں جو 6 gb ram1 variant ہے اس میں بھی اپ 4 gb 128 gb invade storage ملے گا مطلب اس میں آپ کو 64 gb wala جو dia stocks سنے kenntik ملے گا ابھی یہاں پر گائز یہ جو ریم ویریانٹ ہے یہ لانچ ہوئے ہیں چائنا میں لیکن انڈیا میں دوستو ایسی نیوز آ رہی ہے کہ فون جو انا کچھ چینجز کر سکتا ہے مطلب آپ کو شاید سے 6 جی بی اور 8 جی بی ریم ویریانٹ انڈیا میں ابھی کے لیے دیکھنے کے لیے نہیں مل سکتا ہے تو ابھی انیشیل فیز میں جو انا دوستو آپ 4 جی بی ریم ویریانٹ لے سکتے ہو جس میں آپ کو اوویسلی 128 جی بی کا ملے گا اور ایکسپیکٹیشن لے گا اس کا اوویسلی آپ اس کو ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہو بیٹری اور سوفیر کے حساب سے دوستو اگر میں آپ سے بات کروں گا تو اس فون میں آپ کو 6000 mh کی ایک زبردست دمدار بیٹری دیکھنے کے لیے مل سکتی ہے 6000 mh کی بیٹری بہت زبردست ہے گائز اس رینج میں جس طریقے کی بیٹریز آپ کو سمارٹ فون سے ملتی ہے تو وہ چیز جو ہے نا وہ کمپنی نے اس میں برقرار رکھی ہے ساتھی میں آپ اس کو 20.5 وٹ کی نہیں 22.5 وٹ کی فاسٹ چارجنگ سے چارج کر سکتے ہو سوفیر کے حساب سے دوستو اس میں آپ کو android 10 ملتا ہے out of the box اور miui 12 پہ جو ہے نا دوستو یہ کام کرے گا جو کہ بہت اچھی بات ہے اب یہاں پر دیکھیں دوستو میں نے آپ کے سامنے اس کے کافی سارے فیچرز شیئر کیے مطلب جو کی فیچرز رہتے ہیں بہت زبدست وہ میں نے شیئر کیے یہاں پر دیکھیں دوستو میں آپ سے بات کروں گا اس کے پرائز اور لانچ کے بارے میں تو دیکھیں اس فون کا لانچ جو ہے نا وہ ڈیسیمبر mid تک ہو سکتا ہے یہاں پر دیکھیں دوستو کمپنی ایک ایونٹ جو ہے نا وہ کرنے والی ہے 16th of ڈیسیمبر کو اس ایونٹ میں دوستو کمپنی اپنے دوسرے پروڈنکس بھی جو ہے نا وہ announce کرے گی جس میں سے جاومی کا جو qled tv ہے وہ بھی announce کرنے والی ہے کمپنی تو وہاں پر دوستو ایکسپیکٹیشن ہے کہ اس فون کا announcement بھی ہو جائے گا اور اس فون کا launch بھی اس میں ہو جائے گا ساتھ میں اگر میں آپ سے بات کروں گا price کے بارے میں تو جتنے price میں یہ چائنا میں launch ہوا ہے اس کو اگر آپ convert کروں گے انڈین کرنسی میں تو around 11,500 روپیز کا price آتا ہے تو ایسے دوستو leak ہے ایسی reports ہے کہ اسی price میں یہ phone آپ کو انڈیا میں بھی مل سکتا ہے آپ guys ایسا ہو بھی سکتا ہے کیونکہ جو چائنیز کمپنیز ہے especially realme اور redme یہ بہت aggressive price میں جو آپ اپنے phones کو launch کرتے ہیں یہاں پر guys اگر میں اپنا ایک opinion دوں گا one word میں اگر آپ کو بولوں گا تو زبردست دیکھ دم مطلب جس price میں یہ phone launch ہو رہا ہے اور جس طریقے کے specifications آپ کو اس phone میں مل رہے ہیں تو اس کے حساب سے guys justifyیں گے اس کا جو price ہے وہ really justifyیں گے مطلب آپ کو snapdragon 662 ملتا ہے display کے حساب سے آپ کو full hd plus کا display ملتا ہے مطلب اور کیا چیئے LCD display ہے اور obviously اتنے price میں تو آپ کو LCD display ملے گا مطلب ہر چیز جو نا دوستو phone میں بہت اچھی ہے اگر آپ ایک دم پورا line wise دوکھے گئے تو ہر ایک چیز آپ کو جنہوں دوکھے ایک دم best ملتی ہے اور خاص طور سے دوستو جو price ہے اس لئے guys یہ device اگر اس price میں launch ہو رہا ہے تو یہ تو ایک دم زبردست price ہے دوستو تو guys یہی تھا میرا پورا ویڈیو redme 9 power کو لے گئے اگر اس میں سے کوئی بھی information میں نے miss کر دیے تو آپ please comments column میں پوچھ لینا میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا اس کا جواب دینے کی اگر آپ کی کچھ اور بھی questions ہیں تو obviously آپ comments column میں پوچھ سکتے ہیں یا تو آپ اجھے instagram پر follow کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں آپ انہیں instagram کا idea آ رہا ہوگا یا تو پھر description میں instagram کا میرا direct link ہے وہاں پر جا کے آپ اسے directly جو نا وہ instagram پر follow کر سکتے ہیں اور ساتھی میں گز اگر آپ نے ہمائے چل کو subscribe نہیں کیا ہے تو please دوستو آپ بھی subscribe کر لیجئے اور ساتھ میں bell notifications کو all پہ بھی رکھئے وہ بہت ضرور ہے دوستو کیونکہ آپ کو جو نا وہ timely basis پہ ہمارے چینل کے ویڈیوز کے notifications آتے رہیں گے تو guys یہاں پر please ہمیں support کیجئے آپ کے support کے میں بہت زیادہ ضرورت ہے آپ جتنا ہو سکے اتنا share کیجئے آپ کے لئے صرف ایک share ہے لیکن ہمارے لئے جو نا وہ بہت بڑی motivation ہو جاتی ہے اور زیادہ ویڈیوز ڈالنے کی تو چلے دوستو پر انشاءاللہ میں ملتا ہوں آپ سے اپنے اگلے ویڈیو میں جائے ہند